اسلام علیکم محسس ناصرین اکرام تو پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ ایک جو ہے وہ ایسی ایک critical condition پیدا ہو جاتی ہے جب وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں کپل میں سے کوئی بھی ایک ڈپریشن میں چلا جائے female چلی جائے یا male چلا جائے تو اس حوالے سے وہ ڈپریشن جو ہے وہ obviously جو ہے وہ ایک negative اثر چھوڑتا ہے female میں ہو تو female کا جو ovulation ہے اس کے اوپر negative اثرات پڑتے ہیں اگر male میں ہو تو male کو ڈپریشن کی وجہ سے بھی میں نے کافی حد تک ایسے cases دیکھے ہیں کہ infertility پیدا ہوتی ہے holy goise پرمیہ ہو جاتی ہے اس moms کا count جو ہے وہ بالکل بھی کم ہو جاتا ہے erectile dysfunction پیدا ہو سکتی ہے تو یہ بہت زیادہ حد تک problems پیدا ہوتی ہیں تو جنرلی طور پر اگر دیکھا جائے کہ conceive جو ہے وہ 75% جو couples ہوتے ہیں ان کو جو conceive ہوتا ہے وہ after six months of trying یعنی چھ مہینے کی try کے بعد جو ہے وہ ان کو conceive ہو جاتا ہے یعنی کہ شادی کو چھ مہینے ہوتے ہیں چھ مہینے تک جو ہے وہ intercourse کرتے رہتے ہیں ازدواجی تلقات کو قائم رکھتے آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ conceive ہوتی ہے اور 90% ایسے couples ہوتے ہیں جن کو چھ مہینے میں بھی conceive نہیں ہوتا اور ان کو after one year جو ہے وہ conceive ہوتا ہے یعنی ایک سال تک وہ try کرتے رہتے ہیں اس کے بعد وہ conceive کرنے کے قابل بنتے ہیں اور 95% ایسے couples ہوتے ہیں جن کو دو سال کے بعد جو ہے وہ conceive ہوتا ہے تو جب بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ conceive نہیں ہو رہی چھ مہینے ہو گئے ہیں ایک سال ہو گیا ہے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے تو آپ کو خبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ خبرائیں گے تو اس خبرانے کی وجہ سے آپ کو انسائٹی پیدا ہوگی اس خبرات کی وجہ سے آپ کو depression پیدا ہوگا تو جب depression پیدا ہوگا تو simultaneously زیادہ طور پر میں نے اسے cases دیکھے ہیں جو depression میں مبتلا ہوتے ہیں تو depression میں ابتلا کی وجہ سے جو ہے وہ ان میں inability to conceive ہو جاتا ہے اور بڑا problem پیدا ہوتا ہے تو اس حوالے سے conceive نہ کرنے کے جو ہیں وہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں age بھی میٹر کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ health میٹر کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو partner کی جو condition ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے کچھ ایسی ڈرکس ہوتی ہیں جو ڈرکس بھی جو ہے وہ conceive کے اوپر negative اثرات جو ہے وہ چھوڑتی ہیں تو اس حوالے سے جو conceive ہے وہ جو آپ اگر جو ہے وہ procedure کو جو ہے وہ healthy بنانا چاہے تو ضروری ہے آپ کے لئے couple میں سے دونوں ہی male اور female جو ہیں وہ mentally طور پر جو ہے وہ healthy رہے وہ جو ہے وہ sexualی طور پر healthy رہے وہ جو ہے وہ emotionalی طور پر healthy رہے یعنی ان کے جثبات جو ہیں ان میں اُبھار آئے ان میں قوائش ہو ان میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لئے تڑپ ہو پیار ہو محبت ہو اور اس محبت کے ہار کے بعد جو intercourse کرتے ہیں تو ان میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے conceive کرنے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی points ہوتی ہیں جس طرح کے intercourse ہے یا insemination جو ہے وہ زیادہ طور پر آپ جو insemination یا intercourse جو کریں وہ ان ڈیس میں کریں جو ڈیس جو ہیں وہ ovulation کے ہوتی ہیں تو پھر آسانی پیدا ہو سکتی ہے conceive کے لئے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کو انڈے کو جو ہے وہ مچور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے conceive کے لئے اگر آپ کی انڈے جو ہیں وہ مچور نہیں ہوتے اور ان کی سائز کم ہوتی ہے اپنی نارمل سائز سے مچورٹی سے تو پھر جو ہے وہ problem پیدا ہو سکتا ہے conceive کے لئے اور یہ بھی نہیں ہے صرف انڈے مچور ہوں ovum مچور ہو ovulation بہتر ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے spumps جو ہیں وہ بھی healthy ہوں وہ بھی بہتر ہوں وہ بھی مچور ہوں ان کی جو quantity ہے وہ بہتر ہو ان کی جو quality ہے وہ بہتر ہو ان کی motility جو ہے وہ بہتر ہو تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بلکل بھی ضروری ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب conceive ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس خاتون کو جو ہے وہ تقریباً 38 to 41 weeks تک جو ہے وہ اس کو اپنے پیڑ کے اندر اس بچے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے بچے کی صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے اپنی وائٹامنس کو fulfill کرنا پڑتا ہے انیویا کو جو ہے وہ cover دینا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ توجہ اور دھیان ہونا چاہیے تاکہ خاتون کی جو health ہے مدر کی جو health ہے وہ بھی maintain رہے 9 month تک اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندر بچہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے develop ہو رہا ہے وہ نشونہ مال لے رہا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہیں وہ منفی اثرات نہ پڑیں اور جب delivery کا time ہوتا ہے تو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی دھیر سے ان کو بچہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی ایسی ڈاکٹر کی طرف چلی جاتی ہیں جن کو ٹھیک طرح سے پروسیجر کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور delivery میں جو ہے وہ کافی حد تک miss handling ہو سکتی ہے اور اس miss handling کی وجہ سے جو ہے وہ اس ماں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہیں یا بچے کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر السلام علیکم موسیقی